رشتہ دنوں بیرا اسمائل خان کے اندر ایک حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے اندر تئیس جوان شہید ہو گئے ہیں کل لیکن تہائی افسوسناک واقعہ ڈی آئی خان میں پیش آیا دہشتگردوں کا حملہ ایک اور پاکستان کی سرزمین پہ جس پہ تئیس ہمارے فوجی جوان سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے میں فور اگزامپل آپ کو نام بتا دیتی ہوں الانگ سائی پاکستان افغانستان بورڈرز میں فور پروینسز جو کہ بہت ہائیلی ہاپننگ ایکٹیو ہیں اس حوالے سے پر میرا تو صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ enough is enough مت کہیں سرجیکل سرائک کا منصوبہ بنایا تو بنا کے اطلاع دیں تاکہ میں فخر پہ کھڑا ہوگئی یہ کہوں کہ ہاں بھی ادنان یہ دیکھو گئے میرے راست بورڈر سٹائکس ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس آپ ڈرون کی پیپلٹی بھی ہے وہ ٹارگٹیڈ اس طرح کی کروائی بھی ہو سکتی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہوای حملے کر دو افغانستان کے اندر جہاں سے یہ لوگ آئیں ان کے ٹرر کیمپس کو اڑا دو پاکستانی ائر فورڈ جائے اور اس حملے کے بعد دہشتگردوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہے جو کہ اس حملے کی ویڈیوز ہیں جو طالیبات گوروٹ ہے وہ بھارت سے تیجز خریدنے کے لیے سوچ رہی ہے جو دہشتگرد ہیں حمل آور ہیں وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں ریاست پاکستان یہ جنگ جیت چکی ہے صرف اعلان باقی ہے اور جس طریقے سے ایک نئی تنظیم وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ایک اور لاج کر دی گیا ہے جہاد اسلام پاکستان کی نام کی ایک جس کو کہتے ہیں پارٹی جہاد پاکستان تحریک جہاد پاکستان تحریک جہاد پاکستان کے نام کی طالیب بان نے بھارت سے تیجز خریدا یہ پاکستان کیا ہوگا میرے جوانوں کی جو شہادت ہے افکورس دیکھیں ہم ایک ایسے پچیس جوان شہید ہو جائیں یہ بہت بڑا لوگ سر انہوں نے کہا بیزار ہو گئے ہیں لوگ آپ اور انہوں نے تو آپشنز بھی سامنے رکھی ہیں کہ باتچیت کریں اور اگر باتچیت میں کوئی بریک تھو نہیں ہوتا تو پھر ٹیک دہ وار انٹو دیئر لینڈ جائیں دوستو ایم بی ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں پاکستان اور افغانیستان کے بیچ پورڈر پہ خڑا چلتا ہی رہتا ہے جس کے بیچ کبھی پاکستان کی طرف سے کبھی افغانیستان کی طرف سے ایک دوسرے پر حملے ہوتے رہتے ہیں اسی بیچ اپی نے پاکستان کی سینہ کے کئی لوگ مار کر رہے ہیں جس کے بعد سے پاکستان نے افغانیستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں تو بات کی بات ہے لیکن وہ بھی اب بھارت کی کوپی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ بھی بورڈر پار سرجیکل سٹرائک کریں گے لیکن جو خود آن تک پھلاتے ہیں وہ دوسروں پر کس حساب سے اٹیک کر سکتے ہیں میری سمجھ کے تو پرے ہیں تو چلیے آئیے دوستو دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کہ پاکستانی ویڈیا اس بارے میں اور کیا کہہ رہا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو زور دبائیے تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت یہ ایک ڈیفرنٹ کا نہیں لیکن میرا یہ میں ماننے کو سیاہ کہی ہوں کہ جن کو ہم نے ہوسٹ کرتے رہے جن پہ ہم نے وہ تو اس دو انہیں کہ آئیے بسم اللہ کیجئے ایسا کریں آپ ایسا کریں چونکہ آپ کا شغل ہے آپ کو جہاد کی عادت ہو چکی ہے آپ اس سے باز نہیں رہ جاتے تو اکثر و اکثر وہ شوق ہم سے پورا کر لیا کریں یہ کریں کیا بات کر رہے ہیں میرے جو بچے کل جو ہیں بھائی کو جن ماں کے بیٹے ہیں ان کا کیا قصور ہے آپ ان کو کیا ہو یا نہیں کیا وہ حملے مروانے کے لیے رکھ رہے ہوئے ہیں ماں بھائی سو ڈیپلومیسی فیل ہوگی آپ کے ڈیپلومیسی ہیس فیل دیر آئی تولی اگری وید کامران اب جو اگلا آپشن ہے اس آپشن کا ریاکشن آئی بھائی وہ اگلا آپشن جو ہے وہ میں تو ایک تو کالیفائیڈ نہیں ہوں میں نے تو کالیفائیڈ پاکستانی کی طور پر اپنے جذبات کا احسار کیا تھا ہنٹ کیا ہے کامران صاحب نے سرجیکل سٹائک سرجیکل سٹائک کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ڈیفینس ایکسپرٹس جانے ان کا کام جانے اور میرا خیال ہے کہ اگر مجھے آثنٹک خبر بھی ہو تو مجھے جب تک وہ حملہ نہ ہو تو مجھے ریویل بھی نہیں کرنی چاہیے سکرین پر یہی تو یہ نہیں کہ ادھائی غیر ذمہ داری ہوگی یہ جو بڑھتی ہو میرا تو صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انف از انف مت کہیں سرجیکل سٹائک کا منصوبہ بنایا تو بنا کے اطلاع دیں تاکہ میں فخر پہ کھڑا ہوگئی یہ کہوں کہ ہاں بھی ادنان یہ دیکھیں یہ جو ڈی آئی خان میں ہو رہا ہے یہ میرے پاس دو تین حقوں سے یہ معنومات تھی انفرویشن تھی کہ جن لوگوں کو جن اللیگلی ریزائٹنگ افغانس کو بھیجا جا رہا تھا میں فور اگزامپل آپ کو نام بتا دیتی ہوں Alongside پاکستان افغانستان borders there are four provinces جو کہ بہت highly happening active ہیں اس حوالے سے ان میں خوست ہے پکتیا ہے پکتیا ہے پکتیا ہے پکتیا خوست زابل اور ننگرہان یہ چار پروینسز پاکستان کے لیے fatal آگے بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں باقاعدہ میری اطلاع کے مطابق جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی اگینسٹ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کون کر رہے ہیں اور جو لوگ یہاں پر گئے ہیں ان کا فائدہ ہوتایا جا رہا ہے دو سوال کون کر رہے ہیں اور کیا یہ طالبان ریجین کی بلیسنگ سے کر رہے ہیں دو سوال بلکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں شہزاد میری انفرمیشن میں ہمیشہ ٹی وی پر وہ بولوں گی you know how I work about it میں کبھی بھی کوئی آدھی ادھوری معلومات کبھی شیئر نہیں کروں گی مگر میرے معلومات اس وقت واضح طور پر یہ اشارے دے رہی ہیں کہ وہ اسلحہ جو کسی وقت میں افغان ناشنل آرمی انڈی ایس کے پاس تھا امریکی چھوڑ گئے انہوں نے وہ اسلحہ افغان ناشنل آرمی انڈی ایس سے لیا اب وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے پاس کیسے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا میرے جوانوں کی جو شہادت ہے افکورس مطلب دیکھیں ہم ایک ایسے اچیس جوان شہید ہو جائیں سر یہ بہت بڑا لاؤس ہے بابا یہی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا نا ریسنٹی دیکھو گنوا دیئے کتنے تمہیں یاد ہے وہ بچارے وہ پولیس والے کتنے وہ جیسے مسجد میں کوئی تقریبا پشاور آرموسٹ ہنڈرڈ تھے آرموسٹ سو یا اچھا پھر ہمارے آم شہروں گلیوں محلوں میں تو کیا کرتے ہیں سر ٹریک کا جو ٹریک تھا وہ بھی ایغانستان سے ملتا تھا پھر تو میرے بھائی اب کب تک کب تک کب تک تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے تو ٹیپلاومیسی انہاف تینکیو ویری مچ بائی بائی پلیس یہ اپنے یہ جو تمہارے اندر ایک ملنا سا ہیلری کے سنجر بیٹھا ہوئے نا اگرچہ خبریں تو اس سے زیادہ افراد کے شہادت کی تھی لیکن جب تصدیق کر کے ادارے کی طرف سے بقاعدہ فگر جاری کیا گیا تو ہمیں اسی فگر کو ہی کوٹ کرنا چاہیے یہ حملہ کیوں ہوا ہے اس کے بس منظر کی اندر ایک بہت بڑی ہے یہ طریق جہاد پاکستان نامی جالی سی تنظیم ہے یہ بسیکلی ٹی ٹی پی کا ہی ایک آف شوٹ ہے کیونکہ جب ٹی ٹی پی کے نام سے یہ لوگ کاروائیاں کرتے تھے تو ظاہر ہے پھر ان کے علاقوں کے اندر پریشر آتا تھا اور جو تھا وہ پریشر جو تھا اس کے باعث پھر جو تھا وہ مطلب کام خراب ہو جاتا تھا پھر ان لوگوں کو سوشلی طور پر پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ یہ کیا یہ اصل کر لی جاتی تھی تو انہوں نے دو تین نئے نام کھڑے کی ہیں جن میں سے تحریک جہاد پاکستان ہے یہ ٹی ٹی پی ہے تحریک جہاد پاکستان نہیں ہے اور اس کے پیچھے تحریک طالبان افغانستان ہے اور بنیادی طور پر اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو لوگ ہیں افغان مہاجرین جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے اس کو واپس بھیجنے سے روکا جائے اور کہا یہی جا رہا ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ جنرل سید حافظ آسم منیر شاہ صاحب جو امریکہ گئے ہیں وہاں پہ یہ جو ہیں اس بات کے اوپر ان کو قائل کرنے گئے ہیں اور امریکنز کو کہ جناب ہم یہ ذرا تھوڑا سا ان کی چھترول کرنے لگے ہیں اور یہ آپ کے لیے بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے کہ یہ ہمارے لیے ہیں